یہ کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودوں نصارہ کے ایجنٹ ہے اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے ایجنسیاں اسے فنڈنگ کرتی ہیں مجھے اگر ایجنسیاں فنڈنگ کرتی ہوتی تو میرے بھائی جب ایک پولٹیکل جماعت جو آج کل زیر اطاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہی تھی دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے بعد پی ٹی آئی نے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بدماشی کی جو آج مرزا شہزاد اکبر نے ہمارے دوست مڑائی صاحب کو انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید خاکان عباسی مفتہ اسمائیل احسن اقبال پہ ہم نے چھوٹے کیسز بنائے تھے مان گئے نا اور رانہ سناولہ کے ساتھ جو کیس ہوا تھا وہ تو اسی وقت ہی مان گئے تھے یہ سارا جالی ہو رہے ہیں یہ اب لوگ مظلوم بنے ہوئے ہیں یہ ظالم تھے یہ ان کا حال وہی ہوا ہے جو کسی زمانے میں ہولوکاسٹ کے وقت میں یہودی مظلوم تھے نا خدا گنجے کو ناخن نہ دے آج انہیں ناخن ملے ہیں نا اب انہوں نے اس جگہ پہ فلسطینی مسلمانوں کو بچا دیا ہے اور ہیٹلر کی جگہ پہ اسرائیل خود آ کے بیٹھ گیا ہے یہی ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے میں نے حقیقت ٹی وی کو اس وقت انٹرویو دیا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کل کو آپ بھی ویکٹم بان سکتے ہیں پولٹکس سے ان کا لچ فرائی کرنا ختم کروا ہے میں اس نے بھی کرتا تھا آج تو میں حاکو جانم ہوں میرے علاوہ کوئی ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے ہیں نظریاتی تو ہم ہے شروع سے میں تو دوزار چودہ کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا حالانکہ دوزار تیرہ میں میں نے پی ڈی ای کو ووڈ ڈالی تھی نظریاتی اس کو کہتے ہیں میں ان دھرنوں کی وجہ سے کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھیں ہم سمجھتے تھے خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہے لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہے اور میں پریڈکٹ کروں خدا نہ خواستہ ایسا ہو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولٹیکل قد کارٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے مجھے نہیں نظر آ رہا میرے موں میں خواک میری خواہش ہے کہ اگر انہیں جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے وہ بایر نکل کے اپنے مخالفین سے معافی مانگیں گے نیسل منڈیلا کی بات کرتے ہیں تو اس نے ستائیس سال بعد سب کو معاف کیا تھا لیکن نیسل منڈیلا کی جو فیاضی تھی یا معاف کرنے کی روش اس کا ایک پرسنٹ بھی پاکستان میں نہ عمران خان کو نصیب ہے نہ نواز شریف کو نصیب ہے نظردانی صاحب کو اس صرف نام لے سکتے ہیں حقیقتاً یہ بہت بوپس پالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں تو وہ ڈیجیٹل دہشتگردی کی طرف آئے وہ یقیناً مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے وہ ڈیجیٹل دہشتگردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں میں اسی کو واقعی دہشتگردی میں بھی سمجھتا ہوں دہشتگردی بہت سخت دہشتگردی کیا ہے آپ ملک کو نقصان بوچھا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے آٹھ دس بندوں کو قتل کر دے یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یوکے میں میرے بھائی دو وہاں رہتے ہیں میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں مجھے اس فوج کے ساتھ کبھی کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے پولٹکس کے پوائنٹ آبیو سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے سیاست میں لچتا لیا میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ گود میں بیٹے ہوئے تھے مجھے کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں میں ہمیشہ سے ہوں لیکن یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا ٹی ٹی پی والے ہزار بندے مار دیں گے لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایزے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں انہوں نے تو ابھی یہ ٹوئٹ کی ہے نا میں اس سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نظریاتی دہشت گردی ہے اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایزے ادارہ یہ کام کیا جائے اور یہ ایزے ادارہ ہو رہا ہے میں ہمارے لائف سیشن میں میرے سٹوڈنٹس آگے کہہ رہے ہیں کہ جی والے صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا بھرتی اس میں کیڈٹ کالیج میں میرے اپنے بچے کا کلاس ویلو ہے کیڈٹ کالیج چھوڑ کے آگیا ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے مستقبل اس کا کیا ہونا ہے یہ جو نفرت ہے نا اس لیول پر نفرت نہیں جانے چاہیے پی ایم ایل این نے بھی تو یہی کیا ہے میاں صاحب کی گوجہ حوالی بات یہ ہو رہی ہے اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے نا تو پھر میرے بھائی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا اس کی ورہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک بندہ ایسا لانچ کیا ہے جو بڑا پریزگار ہے اب مجھے مثالیں مجھے تو موسیٰ کہا کے لانچ کروایا تھا مجھے فیرون کی مثالیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے کال تک ہی کہتے تھے یہ چور ہیں وہ چور ہیں ان کی بات نہ کریں ہم نے نیا بندہ لے کے ہیں اگر نئے بندے نے بھی کہنا ہے کہ میں چھوٹا چور ہوں یہ مجھے بڑے چور ہیں تو ابھی تو بھی نکل ہم نہیں تجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں تجھے ایکسیپٹ اس لیے کیا تھا کہ تُو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں لیکن تُو ہر بات پر جھوٹا نکلا ٹھیک ہے ہر وہ بات جو تم نے کلیم کی وہ تم جھوٹے نکلے سوائے ایک چیز کے کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤ گے واللہ وعالم کہ تمہیں آفر نہیں کی جا رہی یا تم جنورلی نہیں چھوڑ کے جا رہے یہ تو ہمیں نہیں پتا ہم اس نے ذان رکھتے ہیں کہ جنورلی چھوڑ کے نہیں جا رہے ورنہ تم کسی بات پر قائم نہیں رہے یہ پی ٹی اے والوں کا سب سے بڑا مرض ہے جیسے ہم ان کو غلطیاں گرمانا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں نواز شریف بھی ایسا تھا تو بھائی اگر وہ ایسا تھا اور اس کا ہی چھوٹا بھائی لانچ کرنا تھا تو ہمیں کیوں خواب دکھائے تھے ہمیں کسی چیز کے خواب دکھائے تھے تم لوگوں نے تم تو وہی کچھ نکلے پھر یہ دھوکہ دی چھوڑتے ہیں یہ چیز ہے تو میں ایسے دہشتگردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے بلکل نظریاتی دہشتگردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے اور میں یہ بلکل اور یہ خود مان چکے ہیں اب دیکھیں مجھے شیر اغزل مروت کو میں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گور کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے یہ میں نے اس کو کہا تھا گن پوائنٹ پہ کھلوایا ہے یہی باتیں ہم بھی پہلے کر رہے تھے عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا اعظام لگایا کہ اسے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کی ہے جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ان کی ترخاؤں پہ پلنے والا میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے دوہزار سترہ میں فارغ کی ہے میں تو ان کا ڈسا ہوں میں نے اس وقت عمران خان وزیراعظم جب دوہزار اٹھارہ میں بنا میں نے اسے بھی خاتلی کھا میں نے ایک ایک بندے کو پروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں میں کورٹ میں گیا یہ آج جو اتر من اللہ اتنا نظریاتی بنا ہے نا اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا آج بڑا نظریاتی بنا ہوئے ہیں مجھے ان سب کا ماضی پتہ ہے یہ سب لوگ اس وقت اگر شوکر صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا مجھے ان کے اخلاص کے اوپر میں مانتا بابر ستار کی صرف میں عزت کرتا ہوں میں جیو پہ اس وقت بھی دیکھتا تھا لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سب زیادہ پی ٹی ای مخالف تھی انہیں جاج بنانے میں تو مجھے بتائیں اللہ کے بندوں کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپرز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکسر سٹوڈنٹ جنگ جنریشن ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں گھمرا ہو رہے ہیں اپنا مستقبل برباد کریں گے اینڈ ڈیزرٹ کچھ نہیں نکلنا ہٹلر کے لیے بھی ڈھائی کروڑ لوگوں نے خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فطرے کو ختم کر کے لئے جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں اور اپنی نوجوان نسل کو اس لیے دیکھیں چار ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں اور بھی ٹکڑے ہوں گے تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک وہ ہے ہی چیز تو عادل راجہ کے بارے میں شیر افضل مربت نے کہا کہ یہ گمراہ کر رہے ہیں وہ آج تک گمراہ کر رہے ہیں ان کی میٹموں میں بھی میں مولویوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ان کی مرافقت کی وجہ سے پولٹیکل جماعتوں کو بھی اب جب یہ ساری میں باتیں کروں گا یہ کہیں گے زرداری بھی یہ کرتا ہے نواشی بھی یہ کرتا ہے یار یہ ٹوپک ہی نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ بیٹا تُو کیوں فیل ہوا اب بھاجی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا تیری پھوپی بھی ناس کیسی اور بھائی میری ساری پھوپی ہیں لیناس جانت تو آڑے پھوپے نا جو کیتا ہے نا یہ بڑی سخت زیادتی کیتا ہے تھوڑا سا آگے ہم جائیں آپ نے پولٹیکس کی بات کی جو ڈیموکرسی ہے اس کا اسلام میں کیا کونسٹ ہے اور میں اس کانٹیکس سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہے میں خود پی ٹی آئی کا نہیں ہونا میں نے ان کو ووٹ دیا ہے پاکستان میں کوئی پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں ہے متاثرین ہے پی ٹی آئی ضرور ہے لیکن مجھے اس طرح آپ بتائیں کہ آپ ایزا ملک اگر دیکھیں دو یو تھنگ کہ ڈیموکرسی چل سکتی ہے ادھر اور اسلام میں جو ڈیموکرسی کا کونسٹ ہے بہت جماعت اسلامی یا ٹی آئی پی اسلامی نظام ڈیموکرسی یہ ایک بحث چلتی ہے کون سا نظام ہو سو اسلام کا جو پرسپیکٹیف ہے حضرت ابوبکر سے حضرت علی تک اگر آپ دیکھیں تو چاروں خلافہ یہ ڈیفرنٹ ہی بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی اس اعتبار سے پابند نہیں کیا گیا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اجتہات جو واضح لائنیں وہ کھینچ دی گئیں ہیں وہ اصول بتا دیا گیا مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے تیہ پائیں گے اور وہ مشورے سے کیا تیہ پائیں گے کہ حلال کے دائرے کرتا ہے یعنی ڈیموکرسی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اکثریت یہ ووٹنگ کر دے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو وہ ہو جائے گی نہیں جہاں اسلام کی حدیں ٹوٹیں گی وہاں پھر آپ ڈیموکرسی میں دیکھیں گے وہاں پہ وہ پرنسپل کو آپ فالو کریں گے جو قرآن و سنت میں ہے لیکن ایزا معاشرہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں فٹ زیادہ بیٹس دیکھیں یہ اگر آپ ٹاپک ڈسکس کریں گے پورا ایک گھنٹے کا لہ دس ٹاپک ہے میں نٹشل میں سے کور کرنے لگوں کہ اسلامی ڈیموکرسی جسے جماعت اسلامی بھی سپورٹ کرتی ہے مذہبی جماعت کے طور پر سب سے ارگنائز جماعت وہی ہے مولا فضل رمان صاحب بھی آن کرتے ہیں انہوں نے تین چار دفعہ خود کچھ حملے اپنے پر کروا لیے ٹی ٹی پی کے صرف اس وجہ سے کہ انہیں تکلیف ہے کہ اتنی بڑی ریجس پرسنیلٹی پاکستان کے آئین کو مانے ہوئے ہیں اس اعتبار سے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود میں مولا فضل رمان کو پاکستان کی پولٹکس ایون پاکستان کی نظریاتی حدود کی افاظت کے اعتبار سے ایسٹ مانتا ہوں اب تو مجھے کہنے بھی آر نہیں اب تو پی ٹی اے کے لیے بھی ایسٹ ہے ٹھیک ہے پہلے وہ جس کی یوں ایسے پردہ کر کے نگلیں اتارتے تھے آج وہ پی ٹی اے کے منظور نظر ہے ہمیں وہ اس وقت بھی اچھے لگتے تھے آٹھ بھی اچھے لگتے ہیں ہم اصول کے اوپر کھڑے ہیں تو مولا فضل رمان صاحب جو پی ٹی اے کے اس وقت امام ہے تو وہ ایسٹ ہے کم از کم انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نون سٹیکٹ ایکٹر بننے سے روک لیے یہ بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے قومی دھارے میں رکھا ہے ٹی ایل پی سے ہمارے جو اختلفات اپنی جگہ لیکن اٹ لیسٹ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے اس ادوار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں اب رہا آپ اسلامی سسٹم جو ہے ڈیموکرسی موڈر فارم ہے خلافت کی ان ٹرو سپیرٹ دیکھیں سی بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو کے حوالے سے حضرت عمر کا خطبہ ہے جو انہوں نے اپنی وفا سے چند دن پہلے دیا جب وہ حج پہ گئے تو منا کے میدان میں یہ بات مشہور ہوئی کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سیدنا عمر کی وفاعت کے بعد ہم ابو بکر کی طرح فلا شخص کو خلیفہ چن لیں گے حضرت عمر نے کہا میں یہیں پہ خطبہ دوں گا سکس ایٹ تری زیرو نمبر حدیث ہے بخاری میں یہ اتنی ہیوی ڈیوٹی حدیث ہے کہ میں نمبر اس کا بول رہا ہوں کیونکہ بڑے لوگوں کو یہ حضم نہیں ہوگی حضرت عمر نے کہا کہ میں یہیں خطبہ دوں گا ایسی کی تیسی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ خلیفہ کسی کو چنیں گے تو عبد الرمان بن روف نے کہا اس وقت تو ہر طرح کے لوگ آئے ہیں اگر آپ یہاں بات کریں گے نا تو بات پھیل جائے گی آپ تسلی سے مدینہ شیف جائیں اور جا کے ماں خطبہ دیں اور وہ ان کی زندگی کا آخری خطبہی ثابت ہوا جمعہ کا عبداللہ ابنے باس کہتے ہیں میں گھٹنا لگا کے ممبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے ساتھیوں کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے وہ کچھ کرنی ہے آج بڑے غسیچ نے ریپلائی ٹو کرن لگے جیس سارے لوگ میں نے اس پہ کہا تھا اس زمانے میں اگر یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو لیک ہوئی ہوتی تو حضرت عمر کا یوٹیوب کے اوپر بیان آتا ہے تو اڈی ایسی تھی تیسی تو حضرت عمر نے وہاں ایک ڈیٹیل خطبہ دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو کبھی مستقبل کے لیے تم نے دلیل نہیں بنانا وہ کیٹسپروفک ایک کنڈیشن تھی جس میں ابو بکر کو چونا گیا یعنی حضرت عمر خود مان رہے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت ابو بکر کو چونا گیا ایسا خلیفہ نہیں چونا جانا چاہیے سقیفہ بنی سائدہ میں وہ کیٹسٹروفی کنڈیشن ہو گی تھی کیونکہ سعاد ابن عبادہ جو ہے وہ انسار کو کٹھے کیے ہوئے تھے یہ وہاں پہ لڑائی ختم کرنے گئے تھے وہاں پہ قبائلی سسٹم کی تکلیف کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جسے اس چیز کا پتہ ہو یہ لگ سے ایک ٹاپک ہے وہ مجبوراً اس وقت ہوا اور وہاں پہ بھی حضرت ابو بکر نے جب خطبہ دیا ہے تو انہوں نے حضرت ابو بیدہ بن جرہ اور حضرت عمر کا ہاتھ یوں اٹھایا اور کہا ان دونوں میں سے ایک خلیفہ چون لو کیونکہ یہ مہاجرین میں سے ہیں یہ قبائلی سسٹم ہے قریش کے علاوہ اگر تم نے کوئی خلیفہ اٹھایا یہ باقی عرب کے لوگ اس کی طاعت نہیں اختیار کریں گے کیونکہ سب سے ایلیٹ خاندان قریش کا تھا اس سسٹم کو آج آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس سسٹم کو آپ اس نہ سمجھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو مجبوراً لانچ کرنا پڑا غرنہ پیپس پارٹی کا ہشن نشر ہو جانا تھا کیونکہ وہ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے تھے خاندانی طور پر آٹھ بھی اگر مریم نواز نہ ہوتی لون لیک ختم ہو جاتی اب ابنان خان صاحب کے پاس اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ جیسے لوگوں سے مجھوا مجھولاً دیں اپنی اولاد میں سے نہیں لیکن کم از کم کسی دوسرے کو سپیس دے کے اگر پی ٹی اے کو آپ نے چلانا ہے تو بندہ لے کے وہاں پہ حضرت عمر نے کہا کہ آندہ اگر اس طرح خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا اور وہی ہوا ہے یزید کے کیس میں کہ مسلمانوں پر ایک زبردستی خلیفہ مسلط کیا گیا تلوار کے زور پر لہٰذا مسلمانوں کے مشورے سے اس میں الفاظ ہیں کہ مسلمانوں کے مشورے سے چھوڑا ہے حضرت عمر کی خلافت مسلمانوں کے مشورے سے ہوئی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت عمر بکر نے انہیں گن پوائنٹ میں لانچ کیا نہیں انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا انہوں نے کہا آپ بہتر خلیفہ ثابت ہوئے ہیں آپ بندہ بتائیں کون سے ہم سے ڈسکس کریں جب انہوں نے نام پروپوز کیا ایکسپٹ کر لیا اس کے بعد حضرت عمر نے دیکھے چھے رگنک میٹی بنائی اور اس میں بھی دلیل اپنے کو نہیں بنائے کہا یہ چھے لوگ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفاد تک راضی رہے صحیح بخاری 3700 نمبر عدیس ہے دلیل بنائی کہ یہ وہ چھے صحابہ ہیں دس اشراں و اشراں میں سے بچے ہیں ایک اور بھی تھے چونکہ وہ بہنوئی تھے انہیں ذکر ہی نہیں کیا سعید ابن زہد کو کہ میری رشتہ داری ہے کہا یہ چھے بند ہیں ان میں سے جو بھی چون لو ٹھیک ہے علی عثمان تلحہ زبیر عبدالرمان بن عوف سعید ابن عبی وقاص حضرت عثمان چونے کے آخر میں جو ٹائی پڑی نہ دو بندے رہ گئے تھے عثمان اور علی نیچرلی عضرت علی نے کلیبہ بنا تھا لیکن عضرت علی کی گنافت کی جب باری آئی ہے عضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی بچاؤں عضرت علی مسجد نوی میں آئے ہیں اور کہا کہ عضرت عثمان کے گورنوں نے جو خلافت کا بیڑا گھرک کرنا تھا وہ کر دیے جس کی وجہ سے عثمان بھی شہید ہوئے ہیں اب یہ تم بوجھ میرے اوپر ڈالنا چاہتے ہو کیونکہ مخالفین بھی کہتے تھے کہ عضرت علی کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھیں ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر مخالفین بھی راضی ہوتے ہیں کہ یہ آپ رائیڈ بندہ ہیں اس کے اوپر ہم ایک دی کرتے ہیں ان کا عضرت علی کے اوپر ہم اعتبار ہے کہ یہ بندہ امت کو صحیح چلائے گا مخالفین نے بھی کہا اپنوں میں عضرت علی نے کہا اس طرح نہیں مجھے خطرہ ہے کہ کل کو میں خلافت سنبھالوں گا عضرت عثمان کا قتل میرے متھے تم لوگ مار دو اور یہ ہی ہوا حالانکہ انہوں نے بڑی اتیاد کی مسجد نوی میں آئے انہوں نے کہا ابھی جس نے مخالفت کرنی ہے کر لو لوگوں نے بیعت کی ایکسپٹ کیا کچھ عرصے بعد انہی میں سے لوگ نکلے اور جنگ جمل کروا دی حضرت علی کو مجبوراں جانا پڑا مدینہ شیف چھوڑ گئی لیکن حضرت علی کی خلافت تینوں خلفہ میں موسٹ ڈیموکریٹک طریقے سے جو منقض ہوئی ہے خلافت وہ حضرت علی کی خلافت ہے قبائلی سسٹم میں جب ایک قبیلے کا سردار ووٹ ڈالتا تھا وہ پورے قبیلے کی ووٹ چمار ہوتی تھی مجھے بتائیں یہ ہمارے جو ایم ایس منتخب ہو کے سملی میں بیٹھے میں ہے جب ایم ایسے ووٹ ڈالتا ہے تو کیا پچیس کروڑ عوام سے پوچھنا پڑے گا نہیں وہ ریپریزینٹیو ہے ہر ایک لاکھوں کا اس طرح قبائلی سسٹم میں جو قبیلے کا سردار جب ووٹ ڈالتا تھا اگر حضرت حسین نے بیعت نہیں نہ کی جزید کی تو پورے بنو عاشم نے نہیں کی ایک بندے کی ووٹ نہیں ہو اور جب کوئی کرتا تھا یہ قبائلی سسٹم تھا آج والا نہیں آج والا سسٹم میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بہتر سسٹم ہے اس دنیا کے لئے کیونکہ اب قبائلی سسٹم تو ختم ہو چکا ہے تو اس زمانے پیور ڈیموکریٹک سسٹم تھا قبیلے کے سردار ہی آتے تھے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اس لیے دیکھیں قرآن میں ہے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَآئِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ قریش خاندان کے وارئر کا غلبات پورے عرب کے اوپر جو صدیوں سے باقی امپائر سے مارے کھا رہے تھے انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہم تو ہمیشہ آپس میں لڑتے ہیں اور یہاں پہ ایک بندہ اتنا سٹرانگ ہوئے ہیں پورے پورے قبیلے مسلمان ہونا شروع ہو گئے مسلمان نہیں ہو رہے تھے بیسیگلی مسلمان اس لیے ہو رہتے ہیں کہ نبیل اسلام مسلم تھے اصل میں وہ اس سردار کی اطاعت اختیار کر رہے تھے پھر اللہ نے انہیں مضبوطی دی وہ ایمان پہ ٹھک بھی کہ جب قرآن انہیں سنا اسی وجہ سے جب نبیل اسلام کی وفاعت ہوئی ہے تو ہزاروں لوگ مرتد بھی ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک عرب کے وارئر کا غلبہ مان لیا تھا جساں چنگیز خان کے بعد بیٹوں میں اختلاف ہو گیا لیکن یہاں پہ فرق ہے چنگیز خان میں رسول اللہ میں کہ یہاں اتنے لوگ خلاف ہوئے نبیل اسلام نے پیش گوئی کی تھی کہ رومنز اوپرشن اپائز گھرے گی یار یہ کتنی بڑی نبوت کی صداقت ہے کہ ایک بندے کی فوج تتر بتر ہو گئی ہے ایک مٹھی بار جماعت ہے صحابہ کی اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں انہیں نہ صرف عرب کے ان مرتدین کے اوپر غلبہ پایا بلکہ چند سالوں میں رومنز اوپرشنز کو بھی الٹ دیا یہ غلبہ اگر رسول اللہ کی زندگی میں ہوتا نہ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبیل اسلام ایک گوڈ وارئر تھے حضور کی فات کے بعد ان کے ماننے والوں میں ہزاروں لوگ حضور کو چھوڑ دیں اس کے باوجود ایک مختصر جماعت عرب کے ان تمام فتنوں پر قفضہ پائے within three or four years زیادہ نہیں لگا اور دونوں سوپر پاورز کو اُلٹ دیں یہ اس بات کی دلیل ہے جو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا تھا ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیوظہر وردین کلی وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سب عدیان پر غالب کر دے یہ نبی الاسلام کے ساتھ غیر معمولی ایک اللہ کی مدد تھی کہ آپ کی وفات کے بعد غلبہ ہوا ہے اگر زندگی میں ہوتا نہ تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ کی منیجمنٹ تھی یہ اللہ کی اقیبیت آئی تھی اور لاسلی جنرل آسم کے لیے اگر آپ ایک میسیج دیں اور لیت سے وہ یہ پاڈکیس دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا جنرل آسم کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ میری جو منصور علی خان کے ساتھ پاڈکاسٹ ہوئی ہے وہ دیکھ لیں جتنے سخت سوال وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور میں نے انہیں جس طریقے سے امانداری سے کہنا تھا وہ کہا ہے جہاں پہ میں نے ایک دو سوالات کے اوپر well left کیا ہے اس کے پیچھے reason یہ ہے کہ میرا religion مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی صحافی کے کہنے پہ اس کے facts اور figures جو کہ ثابت نہیں ہے کسی کو چھوڑ ڈاکو کہوں اس کی ایسے بعض بی ڈی اے والے لوگ نراز ہوئے کہ انجینی صاحب نے یہ بات کیوں نہیں کی اس لیے کہ بھائی اس طریقے سے نہیں ہوگا معاملہ کہ میں اس طرح category کلی کسی کے بارے میں کر دوں تو سب سے پہلے تو وہ بارکاسٹ دیکھیں وہ دیکھ چکے ہوں گے کیونکہ آج کل تو منصور علی خان جو ہے وہ اس status کے اوپر آ چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں باقی وہ ان کے جو نظریات ہیں وہ کوئی pro establishment نہیں ہیں اور democratic مند ہیں لیکن ظاہر ہے کہ حالات و واقعات ایسے چل رہے ہیں باقی جہاں تک باملہ ہے پی ٹی اے کے حوالے سے ایک general advice نہیں میں تو پی ٹی اے کے حوالے سے بات کروں گا اگر میں پی ٹی اے کی پولٹس کو criticize کرتا ہوں تو میں جب ان کے حاکمے بات کروں گا تو بائی نیم کروں گا کہ جو نائیت میں کا issue ہوا اس میں جتنے لوگ جیو فینسنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں آج ایک سال سے زیادہ گزر چکا ہے اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی ہیں ان کے cases بھی نہیں لگ رہے ہیں تو میرے بھائی آپ نے اللہ کو جواب دے ہونا ان کے بارے میں جو مجرم ہیں انہیں سزا دے میں کہتا ہوں خان صاحب اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی سزا دے ہم نہیں کہیں گے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے ہینڈ سم ہے تو اسے چھوڑ دیں بلکل سزا دے لیکن جو بچارے عام غریب لوگ ہیں کسی نے مور اٹھا لیا ہے کسی نے کوئی وہاں سے کرسی اٹھا لیا ہے تو کیا اسلام میں اور پاکستان کے آئین میں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک سال تک جیل میں رہے اور کوئی وکیل اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی عدلیہ اسے زمانہ دینے کے لیے تیار نہ ہو ان لوگوں کو فیل فورم کے cases چلا کے فارقیت ہے جو بے گناہ ہیں جو گناہ گار ہیں انہیں بھی سزا اتنی دی جائے جتنی ان کی بنتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے اب حافظ صاحب کو تو عربی آتی ہے انہیں پتہ ہے کہ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ اُبھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو انصاف کرو وہی تقوی کے قریب ہے یہی روش ہونی چاہیے رہا پی ٹی اے ان کو بھی میں میسیج دوں گا کہ نائد مئی کا مسئلہ پی ٹی اے سے بھی ان کے لیڈر سے بھی میس اینڈل ہوئے ان کے بیان ان کو ہانٹ کریں گے انہوں نے خود مانے پہلے انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا بعد میں انہوں نے کہا میں کنڈیم کرتا ہوں وہ ان کے گلے فٹ ہوا ہے سیدھی اسی بات ہے وہ ان کو کیسیز کا سامنا کرنا ہے اور پھر یہ کہنا کہ یہ فوج نے خود کروایا یہ بالکل غلط ہے ہمیں نظر آرہے ہیں وہ کون لوگ ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہونے دیا ہو روکا نہ ہو اس میں میں ان کے ساتھ ہوں میں کہتا ہوں نہیں روکا نہ ہو تب بھی آپ کا یہ کام نہیں ہے میرے سٹوڈنٹس اگر جا کے کسی اس طرح کی جگہ پہ حملہ کرتے ہیں اور میں کل کو یہ کہوں کہ وہاں پہ پولیس کیوں نہیں تھی میرے سٹوڈنٹ گز کے نہیں پولیس ہونا نہ ہونا لانا بات ہے میں مجرم ہوں کہ میں نے اس قسم کی بریڈ تیار کی ہے میں اسے اون کروں گا اور میرے کوئی سٹوڈنٹس نہیں حرکت کرتا ہے اور سزا ملے گی اسلام میں اس طرح سے کسی کی سزا نہیں معافی ہوتی ہے اولادہ بات ہے تو دونوں طرف سے ایسا معاملہ ہوا ہے اس معاملے میں جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں چھوڑا جائے رہ باقی میں ان کے لئے کوئی سفارش نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا نائن الیون ہے یہ فوج نہ بھی کہے نا یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کی نوگری فوج کے فارغ ہوئی ہے ٹھیک ہے جسے اس وقت گیارہ بارہ ایف آئی آرز کا سامنے اس کے باوجود میں کہوں گا کہ میرے لئے انسٹیوشن کے طور پر فوج پہلے نمبر پہ آزم ہونی رہوں گے کل کو کوئی اور ہوگا لیکن میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فوج اس لیول پہ آ جائے کہ عوام کے دل میں ایسی نفرت آئے کہ پاکستان کا حال لیبیا والا ہو اور اس معاملے میں پہلے نمبر پہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو درست کریں اور اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگے پبلیکلی نوازی صاحب نے تو حمد کر کے مانا کہ میں بینظیر کے ساتھ غلط کرتا رہا عمران خان صاحب نے نہیں مانا ابھی تک سوائے کازی فائز جیسا کے کیس میں کہ وہ کیس غلط بنایا تھا باقی کیسز کو انہوں نے ابھی تک خود ایڈمیٹ نہیں کیا ان کو بھی کرنا ہوگا اور فوج کو بھی ماننا ہوگا کہ زیاو لکھ بھی غلط کرتا رہا مشرف بھی غلط کرتا رہا باجوہ صاحب بھی غلط کرتے رہے فیض امید بھی غلط کرتا رہا اور ہم سے بھی اس معاملے میں زیادتی ہوگی جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے جا نہیں سکتے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غلطی الادگی میں مانیں گے پبلیکلی نہیں مانیں گے چلیں یہ گریہ ارکت کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈرس میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا یار پولیٹیکل لیڈرس کا کام ہے انہیں پولیس گریفتار کرنے آئے وہ سامنے آئے پٹرول بام نہ پھینکے پھر تو ہم زرداری کو دلیڈ سمجھیں گے ہم تو نواز شریف کو اور مریم نواز کو دلیڈ سمجھیں گے آپ چھکتے پھر رہے ہیں میں نے حضور بھی کہا تھا خان صاحب گریفتاری تھے ہم بڑے لیڈر بنیں گے دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہوئی ہے اس وقت سب زیادہ پولو لیڈر وہ بن گیا جیل کی وجہ سے اور رئی سے ہی قصر ہمارے گئے جو اس قسم کے عدد کیس نے بنا دی تو وہ اقلادہ بات ہے ان کو بارل اورال فائدہ ہوا ہے لیکن یہ فائدہ نیشن کو تاب ہوگا کہ خان صاحب نکل کے وہی ارکتہ نہ کریں جو انہوں نے پہلے کی تھی وہ چینجڈ ہوں وہ سیکھیں اور میرے حالہ بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے ان گھرمیوں میں بہت زیادہ سیکھیں اور جو باقی لیڈرز ہیں مریم نواز نواز شریف علی امین گنڈاپور علی امین گرکن لوگ کس بندے کو ان کے ساتھ ملا وہ رننگ ہے لیکن آپ کوئی پتا ہے وہ کیا ہے باقی آپ بلاول بٹو کی بات جب عمران خان صاحب کا ذکر ہوا پھر علی امین کا تو زیگر ہونا ہی نہیں چاہیے وہ عمران خان صاحب دیکھیں کہ وہ انہوں نے کس قسم کا مندہ لگایا ہے بزدار پلس لگا دی ہے میں تو اس کو بزدار پلس سمجھتا ابھی تک انہوں نے نہیں سیکھا بزدار کی جگہ اگر چودری پرویز علی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا نہ نون لگ دوبارہ الیکشن نہیں تھی جی سکتی یہاں سے ٹھیک ہے اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے پنجاب کے ساتھ کیا کرنا ہے اب آجیں آپ اس طرف جو آپ نے بات کی مریم نواز بلاول بھٹو میں سمجھتا ہوں یہ سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھیں اپنے گھروں میں دیکھیں اور تکلیفیں کارٹی ہیں انہوں نے ان کو چاہیے کہ یہ وہ کچھ نہ کریں جو کچھ ان کے ساتھ ان کے مخالفین نے کیا تھا اور آگے چلیں سپیس دیں یہ جو اس قسم کے قوانین پاس کرنا کہ ہم فلان پر آرٹیکل سکس لگائیں گے فلان یہ کریں گے بھئی جس پر آرٹیکل سکس لگا کے کوئی ریزلٹ نکلنا چاہیے تھا جو اس قوم کا بڑا مجرم تھا پرویز مشرف اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکے ٹھیک ہے الٹا جسٹس وقار سیٹ جنہوں نے الیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں جانا تھا اگرچہ ان کی ڈیتھ کرونا میں ہوئی ہے لیکن ہمیں تو وزوزے آتے ہیں کہ ڈیتھ ہوئی ہے کہ ان کو مارا گیا ہے ایک دلیر آدمی کو تو اس وقت تو یہ سارا کچھ ہوا اب آپ وہ اپیسوڈ ریپیٹ نہ کریں کل کو برا وقت آئے گا ان کے اوپر بھی یہ دنیا مکافات عمل ہے اور پاکستان میں بڑی جلدی ہو جاتا ہے میں نہیں سمجھتا خان صاحب نے کبھی سوچا تھا یہ نیجی محفلوں میں کہتے تھے میرے لگا فوج کے پاس چائز ہی کوئی نہیں ہے مجھے دا کوئی ہنڈسم نہیں ہے فوج نے جتنی بغاڑ لی ہے نولی کے ساتھ دوبارہ دوستی کرے گی ان کو جناب عمران خان پلس مل گیا ہے شباہ شریف کی شکل میں اور میں بتاؤں شباہ شریف کے ہوتے ہوئے عمران خان کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہے اگر شباہ شریف اس موقع بھی مل جاتا ہے دوزہ اٹھارہ میں ان کو تو عمران خان نے وزیراعظم بھی نہیں ہونا تھا اور میں آپ کو یہ انٹرنل بات بتا رہا ہوں صرف یہ اس کو آپ نے میری پرسیپشن نہیں سمجھنا یہ خبر بھی ہے اور یہ ریالیٹی اگلے دس سال کا پاکستان کیسے دیکھ رہے ہوں بس دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سانی فرمائے کوئی ہوپ ہے آپ کو لگتا ہے نہیں میں نے تو ایون والے پوڈکاس میں کہا تھا مجھے تو پانٹ سو سال تک ہوئی ہو تو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں اس کی وجہ پتا کیا ہے دیکھیں عمران خان صاحب کی محبت میں جساں لوگ گرفتار ہیں ہر سال لاکھوں لوگ اٹھارہ سال کو کراس کر رہے ہیں اس ساری کی ساری بریڈ تو خان صاحب کو ایڈلائز کرتی ہے کیونکہ انہوں نے تو نائنٹیز کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ اس وقت کون بی ٹیم تھی بعد میں کون بی ٹیم بنا تو یہ وقت جو جو گزر رہا ہے اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آگئے تو پھر اس ملک میں سٹیبلیٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی سیدھی سی بات ہے اور یہ فوج کو پتا ہے اس لیے وہ اندر ہے تا وقت ہے کہ ان کی کو گرنٹی دے ان کی گرنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا حقیقت بات ہے کیونکہ ان کی زندگی یوٹن سے عبارت ہے وہ کسی ایک بات پر بھی قائم نہیں رہتے اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے فوج کی بھی مجبوری دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا بار کے ملک بیجنے تو کیا کرے گا یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پر کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی نواز شریف کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی اور آرمی چیف کو بھی اور پبلیکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا اور گرنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے اثر وائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے لیکن اس میں کافی دار ٹائم لگے گا میں اس وقت ملک کو یعنی ایک پولٹیکل جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کو اگر سائیڈ پر رکھیں نا ایکانومی کے پونٹ اپ ویو سے ایک بجڑ والی جو مس اینڈلنگ ہوئی ایک مجبوری والا معاملہ آئی ایم ایف کا اور یہ شروع کہا سے ہوا وہ خان صاحب تو بیج مزے نکلی گئے جنہوں نے ایک اردہ لیا ہوا تھا تو اوورال یہ لوگ اپنا زور لگا رہے ہیں کہ اسے بہتری کی طرف لے کے جائیں پریکٹیکلی میرے پاس جو ایک انڈیگیٹر ہے ڈالر کا دو سو ٹھتر پہ آنا تین سو پچیس سے اور پچھلے چھے مہینے میں سٹیبل ہونا یہ تو پوزیٹیو سائٹ ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ بیج نی طرف آئے گا لیکن اگر آپ دس سال کے نہیں دس نہیں دسیوں سال چاہیے کیونکہ ہمارے منٹل موڈلز بدل جو گئے لیکن جو عام بند ہے وہ تو پھر بڑا ڈسپوائنٹ ہو گئی تو اس کو ہم نے سوچاں بتایا ہے کہ باہر کے ملکوں میں جائیں اس ملک کو ریمیٹنس بھیجے آٹھ بھی یہ ملک چیارٹی پہ ریمیٹنس پہ چل رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کریں لوگ کہتے ہیں یہ برین ٹرین کر رہے ہیں اور نہیں اللہ کے بند ہو خودکش یہ کروانی ہے اپنے بچوں کو باہر جاؤ ریمیٹنس بھیجو یہاں پہ ایک ایک بچہ گھر سے باہر گیا ہے پوری پوری فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے یہ ملک چل رہا ہے اس کے اوپر ہے آج ریمیٹنس بند ہو جائے تو میں یہ جو لوگ کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسے ہیں باہر کے ملکوں میں نکلیں اور یہاں پہ جن کے ماں باپ کا کاروبار ہے اور بچے پڑے لکھیں وہ یہ پروانہ کریں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے اگر گول گپے کی دکان چل رہی ہے آپ کے والد کی میرے بھائی ہزاروں نوکری ہیں گول گپے کی ریڈی کے اوپر قربان جو آپ کو رزق حلال دے رہا ہے گھر بیٹھ کے دے رہے آپ وہ ریڈی پہ کھڑے ہوں ٹھیک ہے اچھے لباس پہن کے اچھی کرسیاں لگا کے لوگوں نے ثابت کیا ہے دیکھیں چھوڑے لیول سے اٹھ کے کتنے کاروبار ہیں اب اردو پائنٹ کے پر کئی اس قسم کے لوگ ہیں تو یہ کریں اور جو لوگ باہر جا سکتے ہیں تعلیم کے لیے جائیں ریمیٹس بھیجیں اور سب زیادہ ہمیں جو اس وقت انویسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس اتبار سے جسنا بھی ہماری پنجاب کی گورنمنٹ نے چائنہ کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کی ہے کہ جو ہمارے پاس ایک اپورچونٹی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے فری لانسنگ کے ذریعے ساٹھ لاکھ لوگ بغلا دیش میں اس کے ساتھ وابستہ ہے ساٹھ لاکھ تو اس اتبار سے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی چھے مورم سے لے کے گیارہ مورم تک انٹرنیٹ بند کر دو اچھا وہ آپ کے کیمرے میں بتا دوں وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے وہ سمری آئی تھی شکر اللہ ریجیکٹ ہو گئی ہے ورنہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرانا تھا کہ یار یہ سٹون ایج میں میں بھینگنے لگے ہو لوگوں کی روزی روٹی اس کے ساتھ وابستہ ہے کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو یعنی یہاں پہ ناگ پہ مکھی بیٹھتی ہے کہتے ہیں ناگی کاٹ دو یہ ناگ کاٹ رہتے ہیں چھے مورم سے لے کے یار مکھی اڑاؤ خدا کے لئے بہت شکریہ علی بھائی بہت شکریہ